بھائی میں تو پھر یہ کہوں گا کہ اگر بھائی صاحب کی توسط سے رشتہ آیا ہے تو اچھا ہی ہوگا ہمیں منع نہیں کرنا چاہیے پتہ نہیں میرا دل نہیں مان رہا وہ عجیب عجیب سے خیال آ رہے ہیں ہاں میں سمجھ سکتا ہوں لیکن دیکھئے یہ وقتی قیفیت ہے اگر آپ اپنے آپ کو نہیں سمجھ لیں گی تو پھر شفاق کیسے نکلے گی اس غم سے کیا سوچا تھا اور کیا ہو گیا کتنا ارمان تھا مجھے لیکن میری شفاق ساری عمر میری آنکھوں کے سامنے اس گھر میں رہے لیکن بس مقدر کا لکھا کون بدل سکتا ہے تو پھر اللہ کا نام لیجئے اور اگر یہ لڑکا ہمارے شفاق کے لیے اچھا ہے تو بسولہ کرتے ہیں ٹھیک ہے تو بھائی صاحب سے کہو لڑکے کا پتہ کروالے اور اسے بلوالے بھائی صاحب نے مجھے ساری تفصیلات دے گی ہیں میں کل ہی معلوم کرتا ہوں آپ پریشان نہ ہو یہ نور جہاں اچھا ٹھیک ہے بابا مجھے خوشی ہے کہ بڑے ابو شفاق کے بارے میں سوچنا ہے اور سننے میں تو یہ ریشتہ ریزن بسا لگ رہا ہے اسے میں نے کہا ہے کہ تفصیلات معلوم کریں جو ہی کچھ ڈیٹیلز آتی ہیں اس کے بعد فیسٹا کریں گے لیکن بابا مجھے وہ لڑکا شفاق کے لیے بلکل ٹھیک نہیں لگتا اس نے صرف میٹرک کیا ہوا ہے آج کل کے زمانے میں میٹرک کچھ نہیں ہوتا اور ہماری شفاق نے ما شاہ اللہ سے ماسٹرز کیا ہوا ہے کوئی تو جوڑ ہو اس کی تعلیم کا سنکتا تو مجھے بے اتراز ہوا ہے شفاق بہت ہی انٹیلیجنٹ اور سنسٹیف لڑکی ہے اس کے لیے کوئی سمارٹ انٹیلیجنٹ بندہ ہونا چاہیے جو اسے خوش رکھ سکے اس کی انٹیلیکٹ شیئر کر سکے تمہاری بات سے اتفاق کرتا ہوں بیٹا لیکن تفصیلات آ جانے تو یہ شاید اچھی فیملی ہو مل لینے میں کوئی اتراز نہیں ہے پھر جو اس کی قسمت ہوگی دیکھیں گے میں شاہد ہوں جو آپ بہتر سمجھیں چائی کیسی ہے؟ اچھا ہوا آپ مجھے یہی مل گئے رائی صاحب کیا بات ہے احبر علی بیٹھو کھانا کھو کھانا تو میں کھا لوں گا پہلے یہ بتائیے کہ کس قسم کا پروپوزل آپ شفاق کیلئے لے کیا ہیں کیوں؟ کیا ہوا؟ میں نے اس نڑکے کے بارے میں چھانبین کی ہے مجھے بہت افسوس ہے میں سوچ بھی نہیں سکتا کہ آپ یہ کرے گے نہیں کیا خرابی ہے بہت اچھا رشتہ ہے کیا خرابی ہے اسے؟ کونسی خرابی نہیں ہے؟ شرابی ہے مرڈر کر چکا ہے دو دفعہ جیل سے زمانت پر رہا ہو چکا ہے اور ابھی بھی تین ہفتے سے پولیس کی کسٹری میں اور آپ کو برا ہی نظر نہیں آتی اکبر علی تم بھا بھا خواہ ہی جذباتی ہو رہا ہے بھا یہ سب کچھ انضامات ہیں اس پر وہ بہت اچھا بچہ ہے میں اچھی طرح جانتا ہوں یعنی آپ یہ سب کچھ جانتے تھے اور جانتے بھوچھتے بھی اسرار کر رہے ہیں کہ انڑکا بہت اچھا ہے اچھے یہ بتائیے کہ اگر اس پر کچھ سچائی نہیں ہے تو وہ تین ہفتے سے جیل میں ہے اور اس کا باپ ایم پی اے ہونے کے باوجود اس کو رہا نہیں کروا سکا اس کی وجہ جانتے ہیں آپ اکبر علی بھائی اس بچے کے باپ کو میں سالوں سے جانتا ہوں ہمارے علاقے کا ایم پی اے ہیں اور جاگرداروں میں اور یہ سیاسی لوگوں میں اس قسم کے قصے چلتے رہتے ہیں ایسی کوئی بات نہیں ہے وہ ملزم ہے مجرم نہیں ہے یعنی آپ ابھی نہیں مانے کو تیار ہیں تو یہ رشتہ دیکھا تھا بڑے مامو آپ نے شفق کے لئے کونسی دشمنی نبھا رہے ہیں آپ اس کے ساتھ تحریر جب بڑے بات کر رہے ہوتے چھوٹوں کو بولنے کی ضرورت نہیں ہوتی ہے چاہے چھوٹوں کی زندگی برباد کیوں نہ ہو جائے یہ ہے شفق اچھا تو یہ کرنا چاہتے تھے آپ میرے ساتھ ہم دردی دکھا کر چھوڑا گھوپنا چاہتے تھے میری پیٹ میں کیا بگاڑا تھا میں نے اور میری بیٹی نے آپ کا نورجاد تم مجھے غلط سمجھ لی ہو مجھے اس رشتے میں کوئی برائی نہیں دکھ رہی ہے کوئی برائی نہیں تھی تو اپنی بیٹی سے کیوں نہیں کر دیا اس کا رشتہ بڑی امی آپ نہیں بیٹھ جائیں آپ روئیے مت بڑی امی آپ روئیے مت بڑی امی جائیں 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 موسیقی